باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہا کہ حضرت ایک شخص ہے کہ جو نبی کا کلمہ نہیں پڑتا یعنی ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑتا ایک دوسرا یہودیوں کو سچا کہتا ہے تیسرا عیسائیوں کو سچا کہتا ہے اس کے ایمان کے بارے میں آپ بتائیے کیا کہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ وہ سچا پکا مسلمان ہے کہتا حضرت کیا بات کر رہے ہیں نبی کا کلمہ نہیں پڑتا یہودیوں کو سچا کہتا ہے عیسائیوں کو سچا کہتا ہے تو یہ کیسے سچا پکا مسلمان ہو گیا اب دیکھو یہ ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ جیسا جب وہ زیر کے انسان کہاں پیدا ہوگا کہ سوال کی اصل حقیقت کو سمجھنا اس کے علم تک پہنچ جانا حقیقت تک پہنچ جانا حضرت فرمایا کہ وہ سچا پکا مسلمان اس لیے ہے کہ اس نے کہا کہ وہ نبی کا کلمہ نہیں پڑتا تو نبی کا کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں میں اللہ کا رسول ہوں یہ نبی کا کلمہ ہم تو امتی والا کلمہ پڑتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ امت والا کلمہ امت کا کلمہ نبی کا کلمہ وہ تھا لا الہ الا انا رسول اللہ تو یہ نہیں پڑھتا تو بڑا اچھا کرتا ہے کیونکہ یہ پڑھنے کا اہل ہی نہیں ہے پڑھے گا تو دعویٰ نبوت ہو گیا تو وہاں امت والا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ ایک بات دوسرا اس نے کہا یہودی سچے ہیں بالکل صحیح کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَدِ النَّسَارَ عَلَى شَيْهِ یہ کہتا ہے یہودی سچے ہیں یہودی سچ کہہ رہے ہیں کہ یہودی سچے ہیں اور پھر وَقَالَتِ النَّسَارَ لَيْسَدِ النَّسَارَ لَيْسَدْ يَهُودُ عَلَى شَيْهِ یہ کہتا ہے حیسائی سچے ہیں صحیح کہتا ہے کہ حیسائی کہہ رہے ہیں کہ یہودی جھوٹے ہیں وہ کہتا ہے ہاں بھی تم سچ کہہ رہے ہو تو دیکھو یہ تو پکا مسلمان ہیں کیونکہ یہ تصدیق دونوں کی کر رہا ہے کہ دونوں جھوٹے ہیں اس لئے ہم وَقَالَتِ النَّسَارَ ہم یہی کہتے ہیں کبھی آپ دونوں جھ سچے ہیں محشن آپ دونوں جھ سچے ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کوئی جھوٹا جو کہہ رہے ہیں